السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چینل اچھی باتیں نزوہ سے میں آپ سب کا استقبال ہے کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر ہوں گے چلیے سنتے ہیں آج کی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان درخت یعنی پیڑ لگاتا ہے پھر اس میں سے جتنا حصہ کھا لیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے اور جو اس میں سے چھرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے یعنی اس پر بھی مالک کو صدقے کا سواب ملتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے چرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے غرض یہ کہ جو کوئی اس درخت میں سے کچھ بھی پھل وغیرہ لے کر کم کر دیتا ہے تو وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے یہ حدیث مسلم کی ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چلیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات کسی پیڑ سے سیکھو سلیخہ جینے کا جو دھوپ چھاؤں سے رشتہ بنائے رہتا ہے اور بینا کچھ لیے سب کو فائدہ پہنچاتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے میرے اگلے ویڈیو میں ایک نئی حدیث کے ساتھ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ